hi everyone welcome back to my channel آج کے ویڈیو میں ہم cover کریں گے present tense کی ایک اور type present perfect tense اس کی پہچان کے بارے میں پڑھیں گے اس کے formula کے بارے میں پڑھیں گے بہت سے لوگوں کو بہت سے problem ہوتی ہے ان کو نہیں سمجھ لگتی کہ کون سا tense میں کون سا helping verb use ہوتا ہے کون سا main verb use ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم again ایک tense کو cover کریں گے اس کے formula کے ساتھ اس کی پہچان کے ساتھ تو بغیر وقت آیا کہ اپنی ویڈیو کو start کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ new ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو جلدی سے subscribe کریں اور bell icon کو ضرور پرس کریں تاکہ میں جب بھی new ویڈیو upload کروں اور آپ کو اس کا notification receive ہو اور اگر آپ لوگ weak ہیں tenses میں اور آپ لوگوں کو hesitation فیل ہوتی ہے آپ کو نہیں سمجھاتی آپ wrong sentences بولتے ہیں wrong use of tense use کرتے ہیں تو پریشانی کہ بلکل بھی کوئی بات نہیں ہے انسان کے life میں انسان گر گر کے ہی سکھتا ہے اور میرے چینل کے ذریعے آپ کو بہت سی new چیزیں سکھنے کو ملیں گے بہت easiest way میں آپ کو formulas کے ساتھ سکھنے کے لیے ملے گا تو آپ نے اب سے میری ساری ویڈیوز کو دیکھنا ہے اگر آپ نے tenses کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو جلدی سے میرے چینل پہ جا کے ان ویڈیوز کو دیکھیں اور learning start کرتے ہیں present perfect tense ہو ہے وہ present tense کی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھرڈ فارم ہے تھرڈ ڈائپ ہوتی ہے اور present perfect tense میں ہم کون سا helping verb use کرتے ہیں اس کو ہم فردر ویڈیو میں دیکھیں گے تو شروع سے لے کر end تک یعنی کہ last سکھ آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس میں ہم وہی same process ہوگا وہی same procedure ہوگا پہلے positive sentences کے formula پڑھیں گے negative sentence اور پھر last interrogative اور سب سے end پہ ہم exercise کو cover کریں گے تو positive sentence کے لیے جو present perfect tense کا formula ہوتا ہے جسے ہم نے پہلے پڑھا تھا let me show you سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے subject یعنی کہ کام کرنے والا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے has اور have یہ ہمارے پاس has اور have helping verb کے طور پر use ہوتے ہیں جسے پہلے ہم نے پڑھا تھا is ہو گیا am ہو گیا وہ helping verb تھے اسی طرح present perfect میں جو helping verb use ہوتے ہیں وہ helping verb جو subject کے ساتھ آتے ہیں یا جو help کرتے ہیں main verb کے لیے ایک helping کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں helping verb تو present perfect tense میں helping verb ہمارے پاس یا تو has ہوگا یا پھر have ہوگا has کا usage کیا ہوتا ہے have کس کے ساتھ use ہوتا ہے اس کے بارے میں میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی further video میں اور پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس third form of verb یعنی کہ verb کی third form یہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس main verb یعنی کہ جس کو ہم fail کہتے ہیں یعنی verb کہتے ہیں لیکن verb کی کون سی form ہوگی third form اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے object یعنی کہ کام جس پر کیا جا رہا ہوتا ہے تعم کرنے والا تو subject ہوتا ہے جس کو file کہتے ہیں پھر verb جو کہ fail ہوتا ہے اور object جو کہ محفول ہوتا ہے اردو میں object کو کہتے ہیں محفول یعنی کہ جس پر کام کیا جا رہا ہو یا جس کے ساتھ کام کیا جا رہا ہو اور eotp یعنی کہ extension of the predicate یعنی کہ جو predicate کی extension ہوتی ہے object کے بعد کا جو جملہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں eotp یعنی کہ predicate کی extension پریکٹ کیا ہوتا ہے آپ سوچ رہا ہوں گے کہ جی اب یہ predicate کیا ہے اگر آپ نے میری subject اور predicate پر ویڈیو نہیں دیکھی تو description box میں اس کا لنک موجود ہے چلتی سے جا کے اس ویڈیو کو دیکھیں اور پریکٹ کی بارے میں سیکھیں کہ پریکٹ کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہوتے ہیں اب کچھ examples کے ذریعے میں positive perfect sentences کو یا positive perfect tense جو perfect tense اس کی positive form ہم کے کچھ examples ہیں وہ آپ کے سامنے screen پر show ہو رہی ہیں پہلی example ہے he has written our letter he has written our letter اب he کے ساتھ ہم has use کرتے ہیں اب has کن کن کے ساتھ ہوتا ہے has use ہوتا ہے he she it ان کے ساتھ has ہوتا ہے اور have کس کے ساتھ ہوتا ہے we i they they these you i have we have you have these have they have ان کے ساتھ have use ہوتا ہے یعنی کہ جو singular pronoun ہوتے ہیں یعنی کہ singular pronoun جس میں ہوتا ہے ان کے ساتھ plural pronoun ہوتے ہیں یا plural noun ہوتے ہیں ان کے ساتھ have use ہوتا ہے he has written our letter اب subject میں ہم ہی use کریں یعنی کہ singular pronoun اس کے ساتھ helping verb کا has use ہو رہا ہے verb کی third form written written جو ہے write کی third form ہوتی ہے write wrote written تو written ہم third form use کریں verb کی یعنی کہ we three verb کی third form اور our letter ہمارے پاس object میں آگیا میں نے colors کو similar اس وجہ سے کر دیا ہے formula کا اور sentence example کا جو color ہے وہ similar اس وجہ سے کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکیں اب second sentence جو second example sentence ہے وہ ہے ہمارے پاس we have lost our car in that tunnel کہ ہم نے اپنی جو گاری ہے وہ tunnel سرنگ میں کھو دی اوکے اس نے خط لکھا اس نے ایک خط لکھا تو اس کی پہچان جو present perfect tense کی پہچان ہوتی ہے وہ verb کا کے آگے الف مدات ہے اس نے کام کیا اس نے کھانا کھایا اس نے پانی پیا اس نے حط لکھا تو الف مدات لکھا لکھی لکھے یہ سارے یا پیا پی جو بھی ہے اس نے گانے گائے تو بڑی آ گیا الف مدات آ گیا تو یہ آ جاتا ہے پہچان اردو میں اس کی پہچان we have lost our car in the tunnel ہم نے we ہمارے پاس سبجیکٹ ہو جائے گا have ہمارے پاس helping verb ہو جائے گا کیونکہ helping verb میں have اس وجہ سے آیا ہمارے پاس we use ہوئے lost ہمارے پاس third form of verb ہوگی loose کی third form ہوتی ہے lost کھو دینا اب object میں ہمارے پاس اور car آ جائے گا ٹھیک ہے اور eotp میں ہمارے پاس آ جائے گا in the tunnel کیونکہ یہ ہے extension of the predicate ویسے جملہ جو ایک formulaic recording ہوتا ہے وہ یہاں تک complete ہو گیا but eotp in the tunnel یہ اس sentence کی وضاحت کر اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس negative sentence negative sentence میں بس کیا ہوتا ہے ہم نے ایک word کا اضافہ کرنا ہوتا ہے ایک word کی ایڈیشن ہوتی ہے and that word is not اور یہ not جو ہے یہ لگتا ہے helping verb کے ساتھ main verb سے پہلے helping verb کے بعد subject plus has helping verb not plus third form of verb object last predicate subject کے ساتھ جو requirement کے according helping verb لگتا ہے اگر subject singular noun یا singular pronoun ہے تو آپ has use لیکن اگر subject plural pronoun یا plural noun ہوتے ہیں تو آپ have use اور اس have کے ساتھ negative sentence میں not use he has not اب یہ has اور have آپ نے یاد رکھنا ہے present perfect tense کی پہچان میں helping verb use has and have has has and have use has and have have and have have not a formula negative for written third form of verb a letter object similarly the second sentence we have not lost our car in the tunnel we subject have not formula have helping not formula this one just this one formula lost third form of verb car and object in that tunnel extension of the predicate which the car has not opened then interrogative or interrogative sentences called questionary sentences or questionary sentences what formula use in previous videos discussed present and indefinite when interrogative sentences help starts and subject second position helping second position but interrogative sentence helping verb first position and subject second position helping verb has has or have which depends on our subject singular has and have then third form of verb present perfect object and extension of the predicate has written a letter has written a letter and now written we have last in in this present perfect and last sentence has written we lost our car in the tunnel we lost in the tunnel we lost in the tunnel we opened car so it is present perfect now here you positive sentences present perfect tense so what do have more formulas and more sentences you will know sentences more you will get more written skills you will grow here positive sentences 1 2 3 4 5 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 5 7 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1